اصل میں اس دنیا میں ایک مجرم کے پاس سین ہی راستے ہوتے ہیں ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ وکیل کو خرید لے جج کو خرید لے بیئر کا راستہ ہر بات پہ ایک وریف کیسے ہمیں ہے وریف کیسے ہمیشہ تیار ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جس کو ہماری ایک وزیر عظم صاحبہ چمک کہا کرتی تھی چمک کا راستہ دوسرا راستہ خلہ پیاری دوستی میں چھوڑا لیا اور تیسرا راستہ شفا اتنا دباؤ ڈالر کسی طرف سے سفارش یا دباؤ چھوٹ گئے یا تینوں نہیں ہوں گے نہ کسی کو کسی کے بدلے آمال میں خریدہ بیچا جا سکے گا نہ کوئی جج نہ کوئی وکیل کوئی نہیں کوئی بکاو مال نہیں ہوگا نہ کوئی یاری دوستی کام آئے ہی نہ کسی کی شفاعت کا دباؤ ہوگا اللہ لیے کسی دباؤ میں نہیں آتے والکافرونہم الظالمون اور اصل میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزوں جب بند کر دی جائیں گی تو ان لوگوں پر ظلم ہو جائے گا نہیں نہیں ظلم کرنے والے تو کافر لوگ ہیں شفاعت نہیں مانی جا رہی ہے تو ظلم ہو رہا ہے دوستی یاری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا تو ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں صرف ظلم کا راستہ روکا جا رہا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم ہیں اور ظالم کافر ہیں عزیزانِ گرامی اب ہم آ رہے ہیں قرآنِ مجید کی اس آیت کی طرف جس کو قرآنِ مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا جاتا ہے اور یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے اور سمجھ میں آنے کے بعد اگر ہر نماز کے بعد سمجھ کے پڑھ لی جائے تو حضور نے فرمایا کہ پھر جنت میں داخلے کا یہ سبب بن جاتی ہے اور صرف ایک چیز ہے وہ جو جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے اور وہ موت ہے یہ اس قدر عظیم آیت ہے اس لیے اس کو جرح دھیان سے سنیں اور اس آیت کے ورد میں کبھی کمی نہ کریں اور اس کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو عقائد اور عامال دونوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کہا کہ والکافرون ہم الظالمون کافر لوگ ہی ظالم ہیں تو یہاں کفر سے مراد وہ تینوں چاروں چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں پہلی شکل منہم من کفر کھلم کھلا انکار کر دے اللہ کی ایمان لانے سے اللہ کی اطاعت سے کفر کی ایک شکل یہ ہے کہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آدمی خرچ نہ کرے اور اس کو روک رکھے یہ بھی کفر کی نافرمانی کی ایک شکل ہوئی یا یہ ہے کہ آدمی یوم آخرت سے انکار کر دے یہ بھی کفر کی شکل ہے اور کفر کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ آخرت سے انکار تو نہ کرے لیکن یہ سمجھے کہ آخرت میں یا بیع کام دے جائے گی یا خلا یا شفاعت وہاں بھی جا کے کچھ نہ کچھ ہم وہاں بھی کوئی سعودے بازی کر لیں گے وہاں بھی کوئی یاری دوستی کام آ جائے گی وہاں بھی کسی پیرسائی کی شفاعت چل جائے گی اما یہ سب کفر کے رویہ ہیں اس کو کفر کا رویہ قرار دیا گیا ہے اب آیت القرصی آ رہی ہے اسے قرآن کی عظیم ترین آیت کہتے ہیں یہ آیت نمبر دو سو پچپن ہے سورہ بقرہ کی اللہ اللہ کے بعد وقف ہے اور اس اللہ کے وقف سے ایک بات جائز ثابت ہوگی اللہ کے ذکر یوں بھی کیا جائے کہ صرف اس کے نام کا ذکر ہو اللہ 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 جیسے قرآن میں موزکرش مربک اللہ کے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو وہ یہی ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ اللہ جس سے محبت کی جائے اللہ اللہ بمعنہ متصرف فی العالم اس کائنات کو چلانے والا اس پوری دنیا میں تصرف اور اختیار اور طاقت رکھنے والا جو چاہے کرے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں چوتھا مفہوم اللہ بمعنہ مرجو وہ ذات جس سے ہر امید رکھی جائے ہر امید رکھی جائے اور ہر دعا اسی سے کی جائے جب وہی متصرف ہے وہی طاقت اور اختیار رکھنے والا ہے وہی دینے اور نہ دینے والا ہے اسی سے امید رکھی جائے اور پانچوہ مفہوم الہ بمعنہ مخوف وہ جس سے ڈرہ جائے وہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے وہی چاہے تو ہمارے حق میں خیر کر دے وہی چاہے تو ہمارے حق میں شر کر دے نفع نقصان سب اسی کے ہاتھ میں اسے ڈرنا چاہیے فمائے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی محبوب نہیں اس کے سوا کوئی متصرف فی العالم نہیں اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس سے امید ماندھی جائے اور اسے مانگا جائے اور سوائے اللہ کے کوئی ایسی حسنی نہیں جس سے ڈر آ جائے الحی القیوم وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے القیوم وہ خود قائم ہے ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا اب دوستو اللہ کی ایک صفت ہے الحی زندہ اللہ زندہ ہے یار زندہ تو ہم بھی ہے تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہوا کئی موقعوں پر ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں اور وہ بندوں کے لئے بھی بیان فرما دی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَنشَاجٍ نَبْتَلِي وَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے انسان کو ایک مطفے سے پیدا کی تاکہ اسے آجمائے پھر ہم نے انسان کو سمیع بنا دیا بسیر بنا دیا خوب سننے والا خوب دیکھنے والا یار یہ تو اللہ کی صفات ہیں سمیع بسیر فرماتے ہیں ہم نے انسان جو سمیع بنا دیا بسیر بنا دیا رعوف رحیم اللہ کی صفات ہے مہربان رحیم اللہ کی صفات دیکھیں قرآن میں ہوتا ہے حریص سنالیکم تمہاری خیر کے بہت حریص ہیں ہرس رکھتے ہیں تمہاری ہدایت پہ یہ تم دوزخ سے بجا ہو وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لئے کیسے ہیں رعوف الرحیم بہت مہربان بہت رحم کرنے والے یار یہ رعوف الرحیم تو اللہ کی صفات ہیں یہاں حضور کے لئے بیان ہو گئی سبیع بصیر تو اللہ کی صفات ہیں عام انسان کے لئے بیان ہو گئی عام انسان مسلم غیر مسلم کافر سب کے لئے سمیئے بصیر یہ کیسے کریں عزیزانِ قرآنی آج آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگاؤ اگر وہ آپ کی سمجھ میں آگئی ایک اصولی بات اگر وہ سمجھ میں آگئی تو شرک کی جڑ آپ کے دماغ سے کٹ جائی اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جو اکثر مولوی ساہیوان کی سمجھ میں نہیں آئی اور یہ غیب علمِ غیب اور حاضر ناظر اور بشر نور کے جگڑے وہ اس لئے کرتے پھر دیں کہ انہیں اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات کے فرق کا پتہ نہیں اب الفاظ وہی ہیں الحی انسان بھی زندہ ہے اور معاف کیجئے جانور بھی زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لئے وہی صفت استعمال کر رہے ہیں الحی زندہ ہوں تو کوئی فرق تو ہوگا دوستو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں سارے جگڑے ختم ہو جائیں تین بنیادی فرق ہیں الحی میں نے تین صفات پہ ہی آگے اور صفات بھی آئیں گی لیکن میں نے تین صفات پہلے پہلے الحی پہ ہی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا الحی ہماری زندگی کیا ہے اپنی خوشی نہ آئے لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ ہماری زندگی ہے کیا زندگی ہے مانگی ہوئی زندگی ہے اللہ نے اطا کر دی ہم آگئے یہ ہماری زندگی کوئی ہماری اللہ کی زندگی کسی سے مانگی بھی نہیں ہے اس کی صفت جو ہے الحی حیات وہ اس کی ذاتی صفت ہے اور وہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ سب کو زندگی اطا کرتا ہے اس دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی اطا کر دی تو پہلا فرق انسان اور مخلوق کی صفات کا کہ انسان کی صفات مخلوق کی صفات اطا کر دا ہے اللہ کی اور اللہ کی صفات کسی کی اطا کر دا نہیں اس کی ذاتی ہے اس کی اپنی ہے دوسرا فرق ہماری زندگی آج زندگی ایسی ہے کہ بہت ساری حسن کمیہ ہیں زندہ ہونے کے باوجود بھی ناک بہاتے پھر رہے ہیں بیمار ہیں زندہ ہیں لیکن پاؤں لٹکائے پھر رہا ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کی آنک نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا ہے تو ویسی کمزوری احساس پھول رہا ہے اس کا کیا ہے زندگی ہونے کے باوجود ناکس ہے کمزور ہے اس میں خامیہ ہیں غیر کامل ہے اللہ کی حیات غیر کامل نہیں ہے اس کی حیات کو پورا پورا کمال حاصل ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے پاک ہے یہ دوسرا فرق ہو گیا اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں کہ اللہ کی ہر صفت کو کمال حاصل ہوتا ہے اور مخلوق کی ہر صفت جو ہے وہ کمال سے آری ہے اس میں نقص ہوتا ہے تیسرا فرق سمجھ لیں اور مخلوق میں ساری مخلوقات آگئیں اس میں نبی ولی سب آگئے تیسرا فرق کہ انسان کی صفت جو ہے مخلوق کی صفت جو ہے وہ عارضی ہے آج ہے کل نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی لیلت القدر دیا گیا بتانے آ رہے تھے سامنے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لیلت القدر کا علم دیا تھا بتانے آ رہا تھا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے علم واپس لے لیا دیا ہوا علم اللہ نے واپس لے لیا ہماری ہر صفت جو ہے وہ عارضی ہے آج ہے کل نہیں ہے زندگی آج ہے کل نہیں ہے اللہ کی صفت عارضی نہیں ہے دائمی ہے قدیم ہے عزل سے عبد تک ہے یہ تین بنیادی فرق ہیں اور آگے بہت سی صفات آ رہی ہے تمام صفات میں یہی تین چیزیں لگاتے چلے جائیں علم کی صفت میں لگا لیں اللہ کا علم ذاتی ہے کسی نے اس کو دیا نہیں اس کا اپنا علم ہے بندوں کا صفت ہا وہ نبی ہوں ولی ہوں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جتنا اللہ نے چاہا دے دیا جتنا نہیں چاہا نہیں دیا اللہ کا علم کامل ہے بندے خواہ کوئی بھی ہوں کامل نہیں پورا نہیں یہ کہ اللہ نے جو علم نہیں چاہا نہیں دیا تو کامل کہا رہا اور تیسی بات اللہ کا علم دائمی ہے عارضی نہیں بندوں کا علم کوئی بھی ہوں دائمی نہیں ہے عارضی ہے برافع ہوگا حافظہ کمزور ہوگا جو علم کا وہ بھی چھٹی کر جائے گا اگر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی صفات کیا ہوتی ہیں مخلوقات کی تو کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے جو حضور کے علم غیب کو بیٹھ کے ناپے گا اور اس کا مقابلہ اللہ کے علم سے کرے گا یا اللہ کے علم میں اور آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علم کے علم میں کوئی فرق نہیں کرے گا کتنا بے وقوف آدمی ہے اس لیے کہ یہ لوگ توحید اور شرکی بنیادوں کو نہیں جانتے یہ سا اور یہ آپ کے جو فرقہ واریت ہے اس قسم کی چھوٹے چھوٹے مصالیت چھوٹے چھوٹے مولوی پتاکے جو ہیں میں ان کو پتاکہ مولوی کہتا ہوں یہ پتاکہ مولوی جو ہیں یہ صرف اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بات ہوتی نہیں اور اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں انہیں فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک ہی برابر ہمیں گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے پیسے پیر سائیں آنکے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین میں نے کہا ماشاءاللہ سب کو برابر کر دیا کوئی فرقی بھی چھڑے ہیں میں کے ساتھ آپ کو ایک سٹیج پہ لے کے آگئے ہیں برابر عزیزانِ کرامی دین اور توحید اور یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ فرق مراتب کریں اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ وہ فرما دیں گے سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کی صفات لکھنا چاہیں تو آجز ہو جائیں بلہ عزیزانہ بھی مشلہی مادت آیا اور ایک اور پھر لے کے آ جائے ایسے ہی درختوں کا سلسلہ سمندروں کا سلسلہ سیاہیوں کا سلسلہ تو بھی نہ لکھ پائیں تم اس سے مقابلہ کرتے ہو بندوں کے ساتھ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ اب آگے پڑھتے ہیں اتنی سی بات سمجھ میں آگئی ہے تو اب آیت القرصی بھی سمجھ میں آئے گی